اسے انت میں آپ کو لیے چلتے ہم آئے نگری ممبائی جہاں پر بولی ووڈ کی گفت شب کے ساتھ راش نفتی گتی ویڈیو اور اپراس سے جڑی ہر چھوٹی بڑی خبر کی جانکاری دے رہا ہمارے سنوادہ تھا ممبائی سو سڑے واشی کے اے پی ایم سے مارگٹ میں بیتی راج وکاس نامک بی ایر بار پر ریڈ کی گئی بتایا جاتا ہے کہ ایک انجیو کی مدد سے پولس نے اس پر ریڈ کی جیسے ہی پولس کو بتا چلا کہ وکاس نامک بی ایر بار پر ویشہ وردی کے کاروبار زوروں سے چل رہا ہے پولس نے بھی سمینا بیارز کرتے ہوئے کاروائی کی اور 22 لڑکیوں کو حیرہ ست میں لیا بتا جاتا ہے اس میں کئی لڑکیاں مہراشت کے علاوہ دیش کے الگ الگ فرانس سے جڑی ہوئی ہیں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان لڑکیوں کے ساتھ میں ویشہ وردی کے کاروبار بہت لمبے سمیہ سے کیا جا رہا ہے کاروبار کے دوران ممبئی بولیس ایکٹ کے تاہت ان کے ماملہ درج کیا گیا اور پولس آگے کی کاروبار میں جوٹی ہوئی ہے یہ ہمارے جنتہ مارکٹ میں وکاس بار ہے وہاں پہ کچھ ایلیگل چلتا ہے لڑکیاں زیادہ ہیں ایسے گھبر ملے ہمارے پاس انجوز آئے انہوں نے بتا ہے کہ وہاں لڑکیاں زیادہ ہیں اور سہید گلت کام چلتا ہے تو ہم نے ترنت ہمارے آفیسر ان کے ساتھ ان کی ٹیم ہم ساتھ میں ملکاس بھارت گئے وہاں چیک کیا وہاں ٹوٹل بائیس لڑکیاں ملی ان میں سے اٹھارا لڑکیوں کے پاس نوکرنا میں تھے اور چار کے نوکرنا میں نہیں تھے تو وہ آسکنی لڑکیاں کرتے ہوئے ہمیں ملے تو ان کو ہم نے پولیسے ان پر لاکھے بومبے پولیسے ایک تحت ان پر چارج مارا ہے اور جو نوکرنا میں کلتیاں نہیں تھی ان پر ہم تیتیس ڈبلیو بی پی ایک سے بار مالک پر کاروائے کر رہے ہیں دوائیوں کی دکان کی ہرٹال کا معاملہ اب طول پکرتے جا رہا ہے ان کی اجیش نے کہا ہم نے کئی بار جوائن کمیشنر آف فورڈ انڈرس مہے جگڑے سے اپنی شکایت درج کرائی ہماری شکایت پر کوئی بھی کاروائے نہ کرنے کے بعد ہم اب مجبور ہو گئے ہیں کہ ہم یہاں پر مہے جگڑے کا پودلہ پھوک رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے ایک بیوازہ سپت بیان یہ بھی دیا کہ یعنی آج مہے جگڑے یہاں موجود ہوتے تو آج ان کا بھی یہی حشر ہوتا جو ہم نے پودلوں کا کیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کہ اب مہے جگڑے اس پورے بیان کو سننے کے بعد کیا کوئی معاملہ درج کروائیں گے ہم نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی کیا یہ دھمکی دے رہے ہیں یا یہ اپنے ان کے بار بیروت کو پرکٹ کرنے کا ایک طریقہ ہے آج تک بہت ساری تکلیفیں ایف ڈی اے دوارہ ہم کو دیئی گئی ہم سب سہتے رہے ابھی وہ وقت آ گیا ہے ابھی کوئی بھی کیمیز باندھا ہو ایف ڈی اے دوارہ ہونے والی تکلیفیں سہنے والا نہیں ہے ابھی ہم لوگوں نے بہت ساری آج تک دو بار تین بار ہم لوگوں نے سٹائک کی ہم لوگ نے بہت ساری مانگے رکھی سرکار کے سامنے پرشاہ دن کے سامنے لیکن کوئی بھی مانگے پوری نہیں ہوئی صرف ہم کو آشوہ سن دیئے گئے اور کوئی بھی آشوہ سن پورا نہیں کیا اس بار ہماری ایک ہی مانگے جب تک کمیشنر مہت جھگڑے ریزائن نہیں دیں گے یا ان کو نکالا نہیں جائے گا تب تک کوئی بھی کمیش باندھا دکان نہیں کھولے گا ہم لوگوں نے پتلے کے دوارہ ان کو دکھا دیا گیا اگر مہت جھگڑے ہی جگہ پہ ہوتے تو ان کا بھی وہی حال ہوتا جو اس پتلے کا ہوا ہے دوائیوں کی دکان کے معاملے میں جس طرح سے انہوں نے ان کی اجیکش نے کہا تھا کہ پورے طرح سے ان کی یہ ہرطال جو ہے آج شفل رہی ہے وہی مہت جھگڑے جوائن کمیشنر آف پوڈ اینڈ رکھ سے کہنا ہے کہ پوری طرح سے ان کی یہ ہرطال بفل رہی ہے ممبئی میں تقریبا 90% سے زیادہ دکانیں دوائیاں کی کھولی ہوئی تھی اور ان کی ہرطال پورے طرح سے فروپ رہی ہے سالتا انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی بھی اسپتال میں یا کہیں بھی کوئی بھی میڈیکل سٹور میں دوائیوں کی دکانوں میں دوائیاں موجود نہیں تھیں کہ ایسا کہیں کوئی مامر پرکاش میں نہیں آیا ہے دیکھنے والی بات یہ ہوگی کیا یہ جو کہہ رہے ہیں ابھی ان کی بات سچ ہے یا وہ جو دعویٰ کر رہے ہیں وہ سچ ہے آج دیکھتے ہیں مہت جھگڑے کا یہ بیان ممیشن لیا ہے تو ممبئی میں 95-99% شاپس پلے ہوئے ہیں اور اس میں میڈیشن کی بکری ہو رہی ہے پیشن کو اس میں کوئی تکلیفیں ہونے رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہی مہت رہے گا کیونکہ جسا پونٹس ہے وہ بھی یہ آسوسیشن کے ابھی پریشان ہو رہے ہیں اس لیے اپنے یام سے وہ دوروں کی بطریقہ رہی ہے ہم لوگ پروفیشنل پارمسیس ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ جو ویوزائے ہے یہ سو تک کا بزنس نہیں ہے یہ ایک سماج سیوہ ہے اور سماج کا حط دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ان کے سمپ میں ان کے ہرطال میں ہم ان کے ساتھ میں شامل نہیں ہے کیونکہ یہ ہرطال کا ایک ہی بیس ہے جو کی قائدے کو قائدے نو کے اگینس ہے اس میں ماننیہ شریف زگڑے سر کا سمرکن کرتے ہوئے ہم انہی کے ساتھ میں ہے اور شریف مہت زگڑے سر کے وجہ سے ہی ہزاروں فارمسیس لوگوں کو روزگار کا سادن اپلپدہ ہوا ہے جو کی ان چالیس سالوں میں ان لوگوں نے کبھی ہمیں فارمسیس لوگوں کو اتنا محتوى دیا نہیں ہے شوٹنگ لوکیشن کی بات کی جائے تو ہمارے سامنے اچھے اچھے سینز اور اچھے اچھے سینریز آتے ہیں آپ کو بتا دیں ممبئی کے مالار میں آج ایک شوٹنگ لوکیشن پر ایسا معاملہ سامنے آیا جسے سن کر ہر کوئی حیران رہ گیا آپ کو بتا دیں ممبئی کے مالار میں کلاس سٹوڈیو نامک ایک ایسا سٹوڈیو ہے جہاں ایک مہلہ پیشلے کچھ سالوں سے کام کر رہی تھی آج صبح وہ وہ ہر روز کی طرح جب کام پر اپنے چلی تو پانسار صفائی کے دوران ایک سنٹیکس کی ٹانکی جس کا وزن تقریباً پانچ ہزار لیٹر ہے ٹوٹ کر کے اوپر سے نیچے گری آپ کو بتا دیں یہ سنٹیکس کی ٹانک جو تھی یہ ایک پول پر رکھی ہوئی تھی پول ٹوٹنے کے بعد یہ سنٹیکس کی ٹانک اس مہلہ پر آکے گری اور اس کی گھٹنا سال پر ملتی ہو گئی آپ کو یہ بتا دیں وہاں کے رہواسیوں نے لگا تار اس کی کمپلینٹ اس کی شکایت جو ہے اس سوڑیوں کے انہر سے بھی کئی بار کی کوئی کاروائی نہ کرتے دیکھ آج اس کا انجام یہ ہوا کہ اس مہلہ کے مرسی ہو گئی آئیے دیکھتے ہیں یہ خاص ریپورٹ ڈوڑکے آج دوپر میں ایک بجے کے درمیان جو اس ٹوڈیو میں کام کرنے والی محلہ تھی پارو بھائی انکوش جس کا عمر 32 years ہے وہ یہاں پہ سب ساپ ساپ آئی جھاڑ لوڈ وغیرہ کام کرتی تھی وہ ٹائلیٹ ساپ کر رہے تھی اسی وقت باجی میں جو اوپر اینگل پہ پانی کی جو سنٹس کی ٹاکیا تھی وہ اینگل ویک ہونے کا وجہ سے نیچے گر گئی اور اس کی نیچے فس کے جو پارو بھائی محلہ ہے اس کا مرتی ہو گیا ہے اس ماملے میں ہم نے پوری چھانبین شروع کی ہوئی ہے اور اس کا پورا جو فارمالیٹی پورا کر کے وہ جو مرتضیہ کو ابھی جس ہم نے بھگواتیو ہسپٹل کو بھیج دیا ہے پوری کارو بھائی کے لیے اور اسی باغنے میں جو ایک نگلیجنس جو پارٹ ہے اس پارٹ کو کنسیدر کرتے ہوئے ہم نے ابھی ہماری جو سٹیٹمنٹس وغیرہ ریسٹر کی ہوئی ہے مرتضیہ اپنا مہیت کے ناکیوائی ایک لوگوں سے اور وہ اس ساتھ سے ہم ریسٹریشن کر کے آگے کی کارو بھائی اور لیڈی شروع کی ہوئی ہے کیمرمند شمشات کے ساتھ اچھوپ پانڈے گولستان میوز ممبائی